ہیلو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں سوجی کا حلوہ بنانے کی ریسیپی اگدم پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ جب آپ یہ حلوہ بناتے ہیں تو اس کا جو ٹیکچر ہے بہت ہی پرفیکٹ بن کر آتا ہے یہ بلکل داندار بن کے تیار ہوتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے تو آئیے بناتے ہیں ہم سوجی کا حلوہ ہیلوہ بنانے کے لئے ہیوی بوٹم پہن لیا ہے تاکہ ہماری جو سوجی ہے وہ نیجے سے لگے نہیں اور اچھے سے بھون جائے ہم نے ایک کپ سوجی لی ہے اگر ویٹ میں میجر کریں گے تو ہم نے 250 گرام سوجی لی ہے ہم اس کو 6 سے 7 میند تک بھول لیں گے سلوٹو میڈیم فلیم پر اس کو ہم ریگولر چلاتے رہیں گے نہیں تو یہ نیجے سے لگ جائے گی اس میں ہم 2 ٹیبل سکون گی کا یوز کریں گے اور اچھے سے اس کو چلائیں گے بس اس کا کرر چینج ہونے تک اس کو بھون لیں گے سوجی ایک دم پر فکر ترکی سے بھون چکی ہے اس کو ہمارا کپلیٹ میں نکار لیں گے 50 گرام یہاں پر ہم نے گھی لیا ہے دو الائچی لی ہیں اس کا ہم تل کر رہائیں گے آٹھ سے تس ہم نے کاجو لیا ہے آٹھ سے تس لیا ہے ہم نے بادام 2 ٹیبل سکون لیا ہے ہم نے ناریل ناریل کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اس کو ہم کچھ سکن کے لیے بھول لیں گے اس کو ہم نکار لیں گے سائیڈ میں اس طرح سے ایک کپ ہماری سوجی تھی تو ہم ڈھائی کپ اس میں پانی آٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کپ سوجی تھی تو ایک کپ ہم اس میں شگر آٹ کریں گے آپ اس کو اپنی ٹیسٹ کے کارڈنگ بھی کمی ازادہ کر سکتے ہیں اب اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ ہماری جو شکر ہے وہ اچھی سی کھول جائے یہاں پر ہم ڈھائی فروٹ سپیس میں ایڈ کر دیں گے اور ہر گیا تو اس کو چلائیں گے اب اس میں ہم نے سوجی کو ایڈ کر دیا ہے اسے ہم نے اچھی طرح سے چلانا ہے اسے ہم ریگولر چلاتے رہیں گے نہیں تو یہ نیچے سے لگ جائے گی اس کی جو فلیم ہے اس کو ہم نے میڈیم کر دیا ہے آپ اس کو بہت زیادہ کیر فلی ہو کے بنائیے گا نہیں تو اس کی جو چھیٹیں وہ اوپر آ جاتی ہیں اب اس میں ہم نے پروٹی فروٹی بھی ایڈ کر دی ہیں یہ دیکھنے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے اب اسے ہم نے اچھی طریقے سے میکس کر دیا ہے یہاں پر ہمارا جو ہلوہ ہے وہ بن کر ایک دم تیار ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے اس طرح سے تو فرنز آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں کمنٹس کریں سسکرائب کریں ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی